دوسرا پلان ہے کہ شیعہ حراسی ہو جائے کہ شیعہ تشیعہ کا مذہب مسخ کر کے پیش کرے تشیعہ کو بدنام کر کے پیش کرے تشیعہ کا چہرہ بگاڑ کے پیش کرے اب جو لوگ یورپ سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن اسلام کے تحتر فرقے ہیں کس مذہب کو آبنا ہے قرآن تو نہیں ہے ان کے پاس نا جلبلہ تو نہیں ہے ان کے پاس صحیفہ سجادیہ تو نہیں ہے ان کے پاس تفاصل تو نہیں ہے ان کے پاس عقائد کی کتابیں تو نہیں ہیں ان کے پاس اسلامی منابع اور معاخص ان کے پاس نہیں ہے دنیا والوں کے پاس جو واحد منبع ہے وہ کیا ہے گوگل سرچ گوگل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس مذہب کو ابناوں شیعہ مسلم سرچ کیا تو کیا نظر آتا ہے اس کا اندر میں نہیں کہتا ہوں کیا نظر آتا ہے آپ خود سوچیں جی سوشل میڈیا نے تشیعیو کے چہرے کو کس انداز میں پیش کیا کیا نظر آتا ہے جو غرب سے شیعہ ہونا چاہتا ہے جب گوگل میں سرچ کرتا ہے شیعہ مسلم آپ بھی سرچ کریں تجربہ کر آج جاکا آپ جاکر سوشل میڈیا میں آپ جو گوگل سرچ کریں شیعہ مسلم تو آپ کے مکتب کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ مکتب جو قرآنی مکتب ہے وہ مکتب جو انسانی مکتب ہے وہ مکتب جو اقلانی مکتب ہے وہ مکتب جو دعا میں بے نظیر ہے وہ مکتب جو للہیت میں بے نظیر ہے وہ مکتب جو شہادت و جہاد میں بے نظیر ہے وہ مکتب جو امن و سلامتی میں بے نظیر ہے وہ مکتب جو زیر خنجر بھی انسانیت کے سلامتی کے لئے سوچتا ہے اس مذہب کو کس انداز نہیں پیش کیا ہے اس منداز کو وحشی کے طور پر اس مذہب کو ظالم کے طور پر اس مذہب کو حیوان پرس کے طور پر اس مذہب کو بے درد مذہب کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ ہے شیعہ راسی اور پھر وہ سرچ کرتے ہیں سننی مسلم تو خانہ کعبہ کے کے لئے تواف کر رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہ دکھاتے ہیں دیکھو نہیں یہ ایک چال ہے استقبار جہانی کا البتہ اس میں ہم بھی بے تقصیر نہیں ہیں کہ ہم نے جس انداز میں پیش کیا ہمارے مذہب کو کہ اب ہم نے سوچا اس پر اب جو شیعہ حراسی ہے شیعہ مذہب کس انداز میں پیش کیا جائے حراسان کیا جائے لوگوں کو تشریف سے شیعوں کو ایک بتماش بتمیز بے بندبال لاعبال مذہب کے طور پر پیش کیا جائے جن میں نے کوئی نماز کا تصور ہے نہ دین کا تصور ہے نہ اخلاق کا تصور ہے نہ انسانیت کا تصور ہے اس طرح پیش کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ استعمال ہوتے ہیں ہم بھی استعمال ہوتے ہیں یوزو ہوتے ہیں ان کے لئے اس شیعہ حراسی ہے تیسرا پروگرام یہ ہے دیکھو ایران نے دنیا والوں پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی حکومت اگر قائم کرنا چاہے تو اسلام کے پاس تمام نظام موجود ہے اور اس لئے ایک پروگرام ایران حراسی ہے عرب دنیا والوں کو یہ سمجھا امریکہ نے کہ کبھی ایران کے ساتھ نہ دینا یہ اگر پاور فل بن جائے نا یہ اٹمی پاور بن جائے تو تمہیں چھوڑوں گے نہیں یہ وہ گمہ گرمج ہے کہ تم سب کو ہڑپ کرے گا لہٰذا جہاں جہاں ایران کی بات ہوتی ہے مخالفت ہے اقوام متحدہ میں عرب دنیا ایران کے خلاف ورڈ ڈالتے ہیں رائے دیتے ہیں ایران کو ایک انتہائی وحشی حکومت کے طور پر پیش کیا ہے عرب دنیا خلیجی ممالک کے لئے کہ اگر ایران پاور فل ہو جائے اگر ایران طاقتور ہو جائے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیکھو یہ سارے ساجش اسلام حراسی تاکہ لوگ مسلمان نہ ہو شیعہ حراسی تاکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ شیعہ نہ ہو ایران حراسی تاکہ شیعی حکومت پاور فل نہ بن جائے ایسے حالات میں ہماری شہری جمعہ داری کیا ہے کہ ہم نے اسی انداز میں چلنا ہے کہ ہم نے دشمنان اسلام کو اسی طرح موقع فراہم کرنا ہے کہ ہم نے اسی رویس کو آبنانا ہے پھر بھی ہم نے جہل و جہالت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے کب تک ہم اس راستے پر چلیں گے آپ بتاؤ مجھے کب تک ہم جاہلوں سے جہان چھڑائیں گے آپ بتاؤ آپ بتاؤ مجھے چھٹے سرکار کا قول ہے نا کہ ہماری باتیں نہیں بتایا ہے لوگوں کو ممبروں سے بتائے تو لوگ ہماری طرف آئیں گے جو سینے میں دل رکھتا ہے نا وہ کلام محمد وعال محمد کو سننے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ممکن نہیں ہے ان کے کلام میں وہ اثر ہے نا انسان تو انسان جمادات بھی اثر لیتا ہے میں مسائب نہیں شروع آپ کو اشارہ کر رہا ہوں بازار کوفہ میں جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا گوڑوں کے انہیں نہ ہٹ ہے لوگ تعلیاں بجا رہے ہیں سیٹیاں بجا رہے ہیں شور شرابہ ہے نا جب آواز نہیں پہنچے لوگوں تک فَأَشَارَتْ اِلَيْهِمْ انگوش سے لوگوں کے طرف اشارہ کیا روایت کا جملہ ہے کہ سَكَتَتِ الْعَجْرَاسِ انسان تو انسان حیوان تو حیوان حیوانات کے گردن میں لگے ہوئے گنگٹیاں بھی خاموش ہوئی ان کے کلام کے اندر وہ اثر موجود ہے اگر یہ کلام پہنچا ہے نا لوگوں تک آلِ محمد کے کلام آپ اپنے جیب سے کوئی بیان نہ کرے جیب خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معارفت کے سمندر سے اس معارفت کے سمندر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی فلان حضرت نے فضائل کا حق ادا کیا واا 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 حق ادا کیا کون حق ادا کر سکتا ہے فضائل کا کتاب القطرہ فی فضائل العطرہ آیت اللہ سید احمد مستنبت پیمبر سے یہ حدیث تاقل کرتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے علی کے فضائل کا حق ادا کیا ہے اگر کوئی یہ کہے اس کی مثال کیا ہے پتا ہے کہ بعوزت تخرج جناحیہا فی البحر وَتَقُولُ خَرَجْتُ الْمَا اس مکھی کی طرح ہے جو امن پروں کو سمندر میں ڈال کر یہ کہتی ہے کہ میں نے سارا پانی کھینچ لیا اس شخص کی طرح ہے جو یہ کہے حق ادا کا سطح ہے فضائل عمیر المومنین کیا خوب کہا کسی نے در خیبر کو اکھارنا یہ فضائلت ضرور ہے ہم وہ فضائلت بیان کرتے ہیں جنہیں ہمیں نہیں کرنا ہے جی چونکہ در خیبر کوئی اکھار نہیں سکتا ہے وہ کام جس کو ہم نے نہیں کرنا ہو اسو بیان کرتا ہے جو ہمیں کرنے کی وہ بیان نہیں ہوتے جو جزدہ کہتا ہے کہ در خیبر کو اکھارنا اتنی فضائلت نہیں ہے فضائلت وہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک اور ہزار رکعہ نماز بجال آئے یہ کسی کے بس میں ہے یہ کسی کے بس میں ہے معمولی پیسہ جیب میں آنے کے بعد ہم تبفرون بنتا ہے اسلامی حکومت کا رسمی حاکیم اور حکمران سلطنیت اسلامی کا بادشاہ خلیفت المسلمین انیس رمضان کو جب افتاری پیس کیا جاتا ہے تو جراب امت کنسل سے فرماتے ہیں بیٹی کبھی دو سالان کو بیغ وقت میں نے استعمال نہیں کیا ہے نمک اور جو کی روٹی کو رہنے دے دودھ اٹھا دیا جائے یہ ہے معمیر المومنین اس پہلو کو ہم نے کبھی سوچا ہے اس پر سوچا ہے علی کے نمازوں کے بارے میں سوچا ہے علی کے اخلاص کے بارے میں سوچا ہے علی کے کرامت نفسی کے بارے میں ہم نے سوچا ہے جو ہمیں کرنا ہے کچھ قریب ہونا ہے نا ہم کرتا ہوں نہیں سکتے ایک ہزار رکعہ نماز ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ قریب تو آج ہے امیر المومنین کے صرف خیبر و خندق رکھتے رہے ہیں یہ ان کے ذاتی فضائل ہے ذاتی فضائل جو ان کے ذوات مقدسہ سے مربوط اور منصوب ہیں وہ فضائل جس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا علی کے نمازوں سے ہمیں حصہ ملے گا جی علی ایک ہزار رکعہ نماز بجال آتے ہیں تو ہم حد اقل واجب تو ترک نہ کریں یہ فضائلت امیر المومنین اس پہلو پر ہم نے سوچا نہیں ہے اس پہلو پر ہم نے غور نہیں کیا ہے اس پہلو پر کبھی مولا نے کہا کہ میری طرح در خیبر اکھاڑو کبھی کہا ہے مولا نے میری طرح امر انتر کو زیر کرو کبھی فرمایا مولا نے چونکہ ہم وہ کر نہیں سکتے ہیں لیکن جو ہمارے لئے فرمایا وہ کیا ہیں ایک ہزار کی آبادی میں میرا ایک شیعہ رہتا ہو فرماتے ہیں اس کو تقویٰ و علم میں ان سب سے افضل ہونا چاہیے ایک ہزار کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو سب سے زیادہ نمازی سب سے زیادہ قاری قرآن سب سے زیادہ متقریف سب سے زیادہ عالم ہیں آپ بتاؤ نہیں ہیں آگے بڑھوں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رات بھر روئے تو تب بھی کم ہیں امام معصوم کا فرمان ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم میں سے کوئی ظاہری دنیا میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گے اس وقت اس طرح رہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں یاد کریں ہمیں دیکھ کر آلے محمد کو یاد کرتے ہیں لوگ ہماری امانت ہماری دیانت ہمارا تقوی ہمارا علم ہمارا جہاد ہمارا پاکتی نتی نیک نیتی سب دیکھ کر کیا لوگ آلے محمد کو یاد کرتے ہیں تو باب کو ممرو سے نہیں بتایا ہے نا جاہلانے باتیں سننے کے عادے ہیں میں بہت وقت مزا کرتا ہوں کی محرم الحرام یعنی شہادت امام حسین محرم میں واقع ہوئے ہیں اگر فرزن رمضان میں واقع ہوتے اکثر علامہ حضرات کے جو ہیں روزے قراب ہو جاتے ہیں اور کفارہ ان پر واجب ہوتا چونکہ جھوٹ کا نسبت دینا ان کے ساتھ کفارہ ہے کفارہ اور روزے بھی خراب ہے ایسے باتیں میں مروسے کریں جس میں نہ قرآن سے کوئی مربوط ہے نہ حدیث سے کوئی رفد ہے نہ کلام معظومین سے کوئی رفد ہے نہ اس کے کوئی وساقات ہے نہ آتھنٹی کہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ واوا کے رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کی ہمارا معاشرہ اس منزل پر آیا ہوا ہے نا فرزن یزید بھی ممبر پر آکے فضائل آل محمد پڑے تو سب کہیں گے وا وا یزید بھی آکر مسائی پڑے تو رکھ روئیں گے آپ تو چسکر لینے کے لئے ہوئے نا مزہ لینے کے لئے ہوئے بڑا مزا آیا جی نتیجہ آپ کو کیا ملا کچھ نہیں بہت مزا آیا بہت مزا آیا آپ کو اب مزا لینے کے لئے آتے ہیں اس مجلس میں اس محفی میں آؤ انسان بننے کے لئے انسان بن کے جاؤ حیاتِ طیبہ لے کے جاؤ دل کو آباد کر کے جاؤ علم کا لقمہ لے کے جاؤ کیا کیا اثارتِ اہلِ بیرن بستمام کر رہا ہوں اپنے غم کی داستان سناتے رہے ہیں صرف اہلِ بیرن ادھار علیہ السلام حادی انسانیت ہے خطبہ امام سجد کا پڑے میں نے کہا نا اشارہ دیا مولا نے جو خطیب کرائے کا خطیب کرائے کا خطیب پیسوں پر بولنے والا خطیب اس کو لائیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم تحریک اور آلِ محمد کے خلاف تقریر کرے کیا تقریر اس نے دنیا ہے ناخر دیکھو دنیا جن کے گھر میں خدا نے قرآن اتا رہا ہے زیادہ جامعہ میں ہے نا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموزع الرسالہ ومختلف الملائکہ ملائکہ کا آنا جانا ہوتا تھا ان کے گھر میں مختلف الملائکہ ومحبت الوحب وحی کو خدا نے نازل کیا ہے تو ان کے گھر میں نازل کیا ہے قرآن پروان چڑھا ہے تو ان کے گھر میں پروان چڑھا ہے قرآن کو بچایا ہے تو انہوں نے بچایا ہے ان کے خلاف قرآن سے استدلال کیا اس ملے نے اور امام سجاد کی تعبیر کیا ہے جب اس نے تقرین ختم کر لی تو اس قدیب کی ترمیلت کی ترمیلت کی ترمیلت کی ترمیلت کی ترمیلت کی ترمیلتی اشتریتا سخط الخالق بیرز المخلوق تو نے مخلوق کو تو خوش کر دیا لیکن رب تُس سے ناراض ہو گیا پھر کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ الاتلک الاعوار اس لکڑی کے دیر پر جا کر میں بھی کچھ کہوں لکڑی کے دیر سے تعبیر کیوں کیا مولا نے جاہل انسان اس ممر پر آئے تو لکڑی کے دیر ہے نا اس کے کوئی حصیت نہیں ہے یہ عالم کے لئے یہ صحبان علم کے یہ صحبان علم کے یہ صحبان علم کے یہ صحبان علم کے لئے یہ آل محمد کے مکتب اور مذہب کی نمائندگی کرنے والوں کے لئے ہے نہ جاہلوں کے لئے ہم معاشرہ کیسے اجتماعی طور پر جہل کی طرف نہیں بڑھے گا کہ ہم نے ایسا معاشرہ بنا کر رکھا ہوا ہے اب سرائی آل محمد کی تاریخ اور ان کی زندگی پڑھے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ مکتب کیا ہے اور مذہب کیا ہے احمد آمی نے مصری لکھتا ہے کہ کربلا کا حقیقی موجزہ تو اثارت حلبے تھے اثارت حلبے بابا وہ شام جس میں علی کا نام لینا جرم یہ موجزہ نہیں تو کیا ہے نام لینا جرم تھا چاہے آپ علی کی مضمت کریں نعوذ باللہ یا مدح بیان کریں نام لینا جرم نجم میں ایک زمانے میں وہ ماحول تھا کہ صدام کا نام لینا جرم تھا اثار نام ہی نہ لیں اس کا تاکہ مخالفات کے اس منزل تک ہی نہ آئے علی کا نام لینا جرم تھا شام میں احمد آمین کہتا ہے کہ یہ تو موجزہ ہے کربلا کا احمد آمین نے مصری سنی متاسب ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کربلا کا موجزہ یہ ہے جس شام میں علی کا نام لینا جرم ہو اسی شام میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دے یہ ہے موجزہ کربلا کا تبدیل کر دیا شام علم کو در سے عفاف در سے حجاب در سے انسانیت در سے کرامت در سے کرامت بھی یہ کوئی کسی سے مانگنا چاہے وہ عالم ہو مولوی ہو فقیر ہو ہاتھ بڑھانا کرامت انسانی کے خلاف ہے پست ہو جاتا انسان دیکھو حرام نہیں ہے لیکن در سے کرامت بھی دیا کربلا والوں نے بازار کوفہ میں جب لوگوں نے اپنے نظرات اور صدقات دینا شروع کیا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتے الصدقت علینا حرام آل محمد ہم وہ ہیں کہ خدا نے صدقے کو ہمارے اوپر حرام کرا دیا ہے ہمارے کرامت کے خلاف ہے این مسئبت میں بھی خدا کو یاد رکھنا این مسئبت میں بھی خدا کو یاد رکھنا یہ ہے کریم مخلوق یہ ہے موجزہ کربلا کا تین خطبے ایسے ہیں تین خطبے دو خطبے ایک کلام خدا ہے